بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم اختر راجہ چینل کی طرف سے خوش آمدید سب سے پہلے نبی پاک اور ان کی یال پر درود اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ناظرین آج ہم آپ کو بیف تندوری ہانڈی بنا کر بتا رہے ہیں اور بہت زبردست ناظرین یہ تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ بہت شاندار اور سردیوں کے بے مثال دشاہی ہے ناظرین چلی آئیے ریسپی کے لئے ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کڑائی آپ نے لے لینی ہے اور اس کے اندر ہاف کپ آپ نے آئل ڈال دینا اور ساتھ یہ دو پیاز میڈیم یہ چھوٹے چھوٹے کر کے ان کو آپ نے اب حلکہ براؤن کار لینا بلکل میڈیم یہ ناظرین پیاز ہمارے جون سے وہ میڈیم براؤن ہو چکے اب ہم اس کے اندر دو ٹیبل سپون لسن اور ادر سپریس ڈالیں اور اس کو دو ملک کے لئے گھونیں گے آپ لسن اور در ہم نے بھوننے کے بعد آبا ہم اس کے اندر ایک کلو یہ بیف کا گوشت بلکل چھوٹے چھوٹے گوٹی آپ نے کروالے دی ہیں اور اس کو اس وقت تک بھوننا جب تک اس کا رنگ تبدیل نہ ہو جائے یہ بیف نے رنگ تبدیل کا لی ہے اب ہم اس کے اندر چار تماثروں کی پریسٹ آپ نے ڈالنی ہے اس کے اندر اور اس کو اچھی طرح آپ نے بھوننا ہے ناظرین تماثر کو ام نے بھوننے کے بعد اب ہم اس کے اندر جو مسالے دالیں گے یہ ایک ٹی سپون آپ نے سرکا دھنیا لے ہیں ہاف ٹی سپون آپ ڈالے پار کر key جن یہ ایک ٹی سپون نمک لے دینا ہے ہاف ٹی سپون یہ چارٹ مسالہ ہاف ٹی سپون حلدی اور ہاف ٹی سپون یہ زیرہ اس میں شامل کر دینا ہے اور دو گلاس پانی جال دینا ہے آپ نے اور اس کو آپ کو حلدی کر کے اس کو آپ نے چھوڑ دینا تقریب بنا دے گھنٹے کے لیے ناظرین پونا گھنٹا ہو گئے اور دیکھتے ہیں ہمارا گوش گال چکا ہے کہ نہیں ناظرین بہت زبردست کشبیو آ رہی ہے اور یہ بھی دکھاتے ہیں کہ ناظرین گوش ہمارا بلکل تیار ہو گیا اب آپ نے پانی آپ کو تیز کر لینا اور پانی کو خوش کر لینا ناظرین دیکھیں دلکل پانی ہم خوش ہو گئے اور اب ہم اس کے اندر یہ ایک کپ دہی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو آپ نے بلکی اس کا پانی بھی آپ نے سکھانے آگے دیکھیں ناظرین دہی کا پانی ساڑا خوش ہو گیا آئین اوپر آگے اب ہم اس کے اندر ایک ٹیبل سپون یہ نیمو کا راست کامل کریں گے اور ایک ٹی سپون یہ کسوری میتھی اور ایک ٹی سپون یہ گرم اسالہ اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑا سا دھنیا اس کے اوپر گانش کے لیے ناظرین اس کو آپ نے دم دینا ہے اور اس کے لیے یہ فائل پیپر اس کے اندر رکھنا ہے اور کوئلہ جلا کے آپ نے اس فائل پیپر کے اوپر رکھنا ہے اور تھوڑا سا آپ نے آئل کوکنگ آئل اس میں ڈالنا ہے ایک ٹی سپون اور اس کو ڈھکن دے کے دو منٹ کے لیے آپ نے دم لگا دینا ہے دو منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دم ہمارا جو ان سے ہم نے دے دی ہے اور یہ دیکھیں کیا زبدست ہمارا بیف تندوری ہانڈی تیار ہوگی اور کلر دیکھیں ناظرین کیا خصورت آیا اور خوشبوت زبردست ہے ابھی ہم آپ کو اس کی پریزنٹیشن ناظرین دکھاتے ہیں ناظرین یہ بیف تندوری ہانڈی بن کر ہمارے سامنے آ چکی ہے اور دیکھیں آپ کو قریب سے بتا رہے ہیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی شاندار ناظرین یہ بنی ہے اس کو نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں اور بہت ہی شاندار یہ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے اگر یہ بہت آسانی سے بنیں گی ایک دفعہ صورت فاتحہ میرے والدین کے لیے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو ویل مچ اور میرے چینل کو لائک اور سبکرائب کر دیں خدا حافظ اللہ حافظ